موسیقی اب ہم آگئے ہیں اپنے گول پر اور سب سے پہلا ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے gethcm کو تو ہم لکھ لیتا ہے ڈاؤنلوڈ gethcm تو یہ آپ کے سامنے سب سے پہلا لنک آ رہا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اب آپ یہاں سے gethcm کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اب میرے پاس یہ پہلا سے ہوا ہے آپ کو اپنا bit بتا دینا ہے آپ کا origin کون سا ہے 32 bit کا ہے یا 64 bit کا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اب میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو stream کر لیں سمپل طریقے سے پھر اس کے بعد آپ کو اگر check کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو آپ یہاں پہ آئے cmd اور یہاں پہ لکھیں getversion تو یہ آپ کو بتا دی گئے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے getversion پر اس کے بعد آپ نے آنا ہے gethub.com پر gethub.com پر آپ نے جا کے اپنی ڈی بنانی ہے سب سے پہلے gethub.com جہاں پر آگیا سب سے پہلے اپنا ڈی بنانی ہے یہ gethub آپ کو میں نے بتائے کہ یہ سمپل سرور کی طرح کام کرتا ہے جہاں پر آپ کا code ایک cloud storage پر save کرے گئی ہے اپنا sign in کرنی ہے میرے پہلے سے login ہوں اپنا ڈی بنانی ہے sign in پر جا کے آپ میرے پہلے سے اکاؤنٹ کرنے میں simple sign in کروں اب gethub پر آپ نے آکے سب سے پہلے آپ کو یہ انٹرفیس سکھے گا انٹرفیس میں آپ نے سب سے پہلے new repository create کرنی ہے یہ آپ کا ایک simple folder بن جائے گا جسے ہم desktop پر ایک folder بناتے ہیں جسے میں یہاں پہ بناتے ہیں تو میں ایک folder git demo git اب ہمارا version کو update رکھتا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک folder بناتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک file create کر دیتا ہوں اس کو میں کھول دوں open with code اب یہ کھول گیا میں یہاں پہ اپنا c کا ایک پروگرام بناتے ہیں main dot c جس میں ہم سپل hello world ڈکھیں گے std io ڈہ 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 ہمارے گیٹ جو ہے ہمارے ورزن کو کس طریقے سے اپ ڈیٹ رکھتا ہے ہم نے سمپل پروڈک بنا لیا ہے اب ہم اپنے گیٹھپ پر آجاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ریپوسٹو بھی قائم کریں گے یہاں پر آپ نے کچھ بھی نام دے دینا ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے وہاں پر لکھا تھا گٹ ڈیمو میں نے یہاں پر ریپوسٹوی کریٹ کر دی وہ کریٹ ڈیپوسٹوی اب آپ کے سامنے یہ فولڈر کھول گیا ہے اب آپ نے آنا ہے اپنے پروڈک فولڈر پر یہاں پر رائٹ کلک کہے کے گٹ پیشیر پر کلک کرنا ہے اس والے پر اب یہاں پر آپ کو ایک لینکس ٹائپ کا ترمینل اوپن ہو جائے گا یہاں پر بھی ہم چیک کر سکتے ہیں گٹ ورجن لکھے گٹ تو یہ آپ کو آپ کے گٹ کا ورجن بتا دے گا جو آپ نے دونلود کر رہا ہے کیا ہوئے یہ آپ کو ورجن بتا دیا اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گٹ کو اپنا نام بتا دینا ہے department دمکen اپنا نام JIM جب اپکا نام آگیا یہ کچھ ایرر دے رہا ہے get config minus minus global user root name دو بار لکھا ہوا آگے یہ ہوگیا اب اس کے بعد آپ نے اپنی ایمیل بتا دینے get config minus minus global user dot email اور یہاں پہ اپنے ای ڈی لکھ لیں سیمپل جب نے اپنے ای ڈی لکھ لی تو اب یہ ہمارے آئی ڈی ہم نے اپنے github کو بتا دے کہ ہمارا نام یہ home اس آئی ڈی سے github پر login ہے اب ہم سب سے پہلے github کو initialize کریں گے یعنی ہماری جو local repository اس کام کلاوز repository کے ساتھ initialize کر رہے ہیں تو ہم نے لکھا اپنے git init جس نے ہمارے repository کو initialize کر رہے ہیں initialize mtgit repository in c user اور یہ اپنا فائل کا نام آگیا اب ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے git status جو ہم کو بتائے کہ ہمارے folder کے اندر کیا چیز ہے اب یہ folder untrack file ہمارے folder کے اندر منس دو تھی ہے لیکن وہ untrack تھی یعنی اب اس کو track نہیں کلا کرنا اب اس کو track کرنے کے لئے اب ہم لکھیں گے git air minus capital a یہ اس نے ہم نے اس کو 8 کر دی اپنے اس میں اب ہم آپ سے چیک کر لے تھے git status اب یہ بتا رہے changes to be committed اب ہم یہاں پہ commit کر دیں گے جو بھی ہم نے کام کر آئے git commit minus m اب ہمارا جو بھی یہ اب میں نے لکھ لے رہا ہوں initialize یہ میرا initialize ہو گیا اب main کام آئے ہمارا اب ان کو آ جانا ہے کہ سب پر اور یہ جو یہاں پہ آپ کو link دیکھ رہا ہے http کا آپ نے اس کو کوپی کر لینا simple اس icon پر click کر کے یہاں سے آپ نے کوپی کر لیا یہ آپ یہ git remote aid origin والی line کو بھی کوپی کر سکتے ہیں ctrl c کر کے اور git app پر آکے آپ نے simple paste کہتے ہیں right click کر کے یہ آپ نے paste کر دیا اور اب آپ نے لکھنا ہے git push minus u origin master آپ کی master branch پہ یہ جا کے save ہوگا master اب جب آپ سے کچھ verification لے گا کہ آپ یہ اپنے کسپ پر login کرنا چاہنا ہے تو یہ کچھ time لیتا ہے اب آپ کے پاس یہ windows اوپن ہوگی جس میں یہ آپ سے verification مانگ رہا ہے تو آپ اس نے یہاں پہ simple click کرنا sign in with your browser اب آپ کے پاس یہ یہاں پہ نیا folder کھل گیا اور یہ ہمارا github کے ساتھ connect ہو گیا ہمارا جو code ہے وہ github پر چلا گیا اب ہم اسی folder کو refresh کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کو ہماری main road c کی فائل دکھ رہی ہے جو ہم نے code لکھاتا اب یہ تو ہو گیا ہمارا initialization اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے code کو maintain کیسے کرتا ہے اور کس طرح سے ورزن کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ ہم نے git کو بولا تھا شروع میں git جو ہے distributive version کنٹرول سسسم ہے تو یہ کس طریقے سے ورزن کو کنٹرول کرتا ہے اب میں آئے اپنے folder کے اندر میں نے یہاں پہ ایک اور فائل بنا دی new یا میں main road c کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں نے لکھا سب let's suppose initial int a equal 2 کے اور int b equal 3 کے سمپل میں کہوں print a plus b print f percentage d percentage d a plus b اور میں نے اس کو save کر لیا اب میں اس کو run بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ terminal پہ آیا میں نے لکھا gcc آپ کو اس کو run کرنے کے لئے اس کا compiler download کرنے پڑے گا vrs code کے لئے تو gcc main وہ یہ tape ڈوا دیا میں نے اب اس نے a.exe کی فائل بنائی ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ آگیا hello world اور 5 میں نے line break نہیں کری تھی اس نے ایک ہی line پہ چھو ہو رہا ہے line break کہہ دیتا ہے line break کری control as save gcc a.exe یہ آگیا ہمارا output اب یہ تو ہمارا output آگیا ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ آئیں گے github پر اور ہم واپسی اس کو لکھتے ہیں check کر لیتا ہوں get status اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی فائل میں کچھ modification ہوئی ہے جو run نہیں ہوئی ہے تو میں یہاں پہ اس کو واپسی hit کر لیتا ہوں get get add minus a یہ میرا ڈیر ہو گیا اب میں نے ڈیر کو کر لیا لیکن میرا کو اس کو واپسی بھی بھی تو وہاں پہ پہ پوش ہو گیا تو میں واپسی لکھتا ہوں get push سمپل یہ لکھو گا اور یہ میرا code وہاں پہ پوش ہو جائے گا یہ پوش ہو گیا everything up to date اب میں نے یہاں پہ کمیٹ کرنا میں بول گیا ہاں اب میں نے یہاں پہ ریفریش کر رہا میں من ڈو سی پر آیا اللہ میں نے کمیٹ نہیں کہا سا اس ویہا سے یہاں رہا ہے اب میں یہاں پہ get کمیٹ کر لیتا ہوں بتا ہوں اگر مائنس ایم ورزن اپ ڈیٹ وہ get push جو میں نے اپنا کوٹ کو پوچھ کہہ رہی ہے گیٹھپ کے ساتھ اور ہم ریفریش کر رہتے ہیں گیٹھ ڈیمو ہے اب یہاں پہ یہ ہمارا اے دوت ایکسی کی فائل بھی اپن ہوگئے میں اندوتری میں یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اب اگر میں اس کو اس کوٹ کو لینا چاہتا ہوں کہ میں اس کوٹ کو اپنے کمپیٹر میں کوپی کرنا چاہتا ہوں یعنی میں ابھی دوسرے کمپیٹر پر دوں اوفیس کے اس میں اب میں اس کو یہاں پہ کوپی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ریکوڈ فولڈر بنا دیا میں نے لکھا گٹ بینش اوپن کر دائک دیکھ سٹو پر اور میں نے لکھا گٹ کلون سپیس اور یہ جو آپ کو لنک دیا ہے آپ نے اس کو سمپل کوپی کر دینا ہے تو یہاں پہ پیس کر دینا ہے رائٹ کلک کر کے انٹر تو اس نے یہاں پہ آپ کے سارے کوٹ کو کوپی کر لیا ہے آپ یہاں سے ہی اس کوٹ کے آگے کچھ موڈیفیکیشن کریں کہ وہ آپ سے وہی پر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا دوسری فائل آگے میں نے کیٹ ٹیمو کی جو کہ بلکل سیم ہے اور ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی جمالا وہی کوٹ یہاں پر بھی کھول گیا ہے ڈیویتو ٹی رو گیاں ٹی بوتی ٹی بیرادی ٹی برادی ڈیویتو ٹیزی